اسلام علیکم نولیج ویڈ میں حوش آمدید اس سال ماہ رمضان کی آمد گرمیوں کے موسم میں ہونی ہے اس لیے کھانے پینے کے اوقات اور چیزوں میں بتاؤ کی وجہ سے ہر قسم کی جلد کے افراد کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن حواتین بلکل نہیں یہ جاتی کہ اس ماہ ان کے جیزے پر کوئی بڑا اثر پڑے اور اس کی وجہ سے ان کی عید کی خوشیاں پھیکی پڑ جائیں اگر آپ واقعی اس ماہ میں اپنی جلد کو بڑے اثرات سے بچانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو گھر کے کام کاج اور عبادت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی جلد کو بھی دینا ہوگا ماہ رمضان میں خوبصورت جلد حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ آہر اس ماہ میں جلد مختلف مسائل کا شکار کیوں ہو جاتی ہے اس کی سب سے پہلی وجہ تو پانی کی کمی ہوتی ہے کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ عام دنوں کی نسبت پانی بہت کم مقدار میں پیتے ہیں آپ کی جلد دی ہائٹریشن کی وجہ سے مختلف بیماری کا شکار ہو جاتی ہے دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی کی وجہ جس کو قبول کرنے میں آپ کا جسم تھوڑا ٹائم لگاتا ہے اور بدحضمی کی وجہ سے چہرے پر اثرات نمائی نظر آنے لگتے ہیں تیسری اہم وجہ ہم لوگوں کے مثالے اور آئلی کھانوں کا استعمال ہے جو جلد کو اندرونی طور پر نقصان پہچاتا ہے ان ماجوہات کی بنا پر ہونے والے جلد مسائل کو آپ چند عام سی احتیاطی تدابیر کے ذریعے خدم کر سکتے ہیں مسالے اور آئلی کھانوں کے کم سے کم استعمال کے ساتھ سہری اور افتار کے وقت کوشش کریں کہ سبسیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ان کو کھانے سے آپ کی جلد اندرونی طور پر کم مسائل کا شکار ہوگی ماہ رمضان اور عید کے مبارک موقع پر خوبصورت جلد کے حصول کے لیے آپ کو کچھ ضروری عمل بتاؤں گی آپ اس ماہ میں اپنی جلد کو ڈی ہائٹریشن مطلب پانی کی کمی کا شکار ہونے سے بچائیں اگر آپ کی جلد خوشک ہے تو ہر روز اپنے جلد کی کلینزنگ کریں گرمیوں کے حساب سے جلد کی کلینزنگ پروڈیکٹس لیکوڈ کی صورت میں ہوتی ہیں لیکن آئلی جلد کے لیے ہواتین ان پروڈیکٹس کا استعمال ہرگز نہ کریں آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا آپ چہرے کو جتنا ہو سکے تھنڈے پانی سے دھویں اس سے آپ کی جلد پر موجود اضافی تیل بھی ختم ہو جائے گا اور پانی آپ کی جلد کو ہائٹریٹ ہونے سے محفوظ رکھے گا ماہ رمضان میں جلد کے سیلز کو فریش رکھنے کے لیے فریج میں تھنڈا ارک کے گلاب ضرور رکھیں اور وقفے وقفے سے اس کو اپنے چہرے پر سپری کریں یہ آپ کے جلد کو ترو تازہ رکھے گا سہری اور افتار کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں تاکہ اس سے پورا دن آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو صبح سہری کے ٹائم اور ہاف سور پر افتار کے وقت اوئلی چٹ پٹے اور مرگن کھانوں کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس طرح کے کھانے جلد میں کیل محاصوں اور چھائیوں کی وجہ بنتے ہیں اور ایسی صورت میں ماہ رمضان میں خوبصورت جلد کا حصول تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو خوبصورت جلد تو فراہم ہوگی لیکن اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں یا میک اپ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو مختلف ٹفز اپنانا پڑیں گی رمضان کے مہینے میں کیونکہ ہوا تین کی ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے اس لئے وہ خود پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتی لیکن افتار کے اوقات میں جب آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد ہو یا آپ کو کسی کے گھر جانا ہو تو آپ کو اس صورت میں میک اپ اور زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے اس لئے ان اوقات میں تھوڑا سا وقت خود کے لئے نکالیں اور آپ کو جو ٹپس میں نے بتائی گیا ہے وہ استعمال کریں اس سے آپ کی خوبصورتی میں مزید نکھار آئے گی اس سے یقیناً آپ کی گھر والوں اور مہمان دونوں کا دل جیتنے میں آپ کامیاب رہیں گے میک اپ ٹپس کے لئے جتنی آپ کی جلد صاف اور خوبصورت ہوگی اتنا ہی کم میں کب آپ کی فیس پر استعمال ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ اس ماہ میں آپ کی جلد اندرونی طور پر صحت مند رہے اپنی جلد کو ترو تازہ رکھنے کے لئے جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی جلد بہت خوشگواہ نظر آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ